اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر پر ہمارے ملک کا جھنڈا لگا کے اپنی محبت کا ثبوت دیں انڈیپیننزے آرہا ہے وہ سیونٹی فیفت انڈیپیننزے ہے اور یہ ہندوستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری کی بات ہے اور ہر سال انڈیپیننزے کے دن جو ہے ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو کرشن ہو اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے کالیجوں میں سکول میں جو ہے انڈیپیننزے سلیویٹ کرتا ہے چک کے امام و خطیب مولانا مقصود انڈوان و شادی سے اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا سٹینڈ رہے گا ہندوستان گھر میں گھر گھر کی رنگے کا بھیان چل رہا ہے اس لئے علماء کا کیا سٹینڈ رہے گا ہمارا ملک پہلے غلام تھا انگریز اس پر خابص تھے اٹھارہ سو پچاس پرساس سے یا اس سے پہلے دن کے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی آزادی کے لیے اپنا مندھن تن سب لگایا وہیں حضرات علماء اور مختلف مسلمانوں کی تنظیمیں جماعتیں اور مسلمان اس جنگ آزادی کی لڑائی میں شریک رہے آخر ارکار ہمارا ملک آزاد ہوا انیس سو چالیس پر ساتھ میں یہ جو خوشی ہے یہ صرف کسی ایک خبیلے کے لیے یا ایک خاندان کے لیے یا ایک ذات کے لیے یا ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ خوشی یہ جشن ہر ہندوستانی کے لیے ہے تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تو کیا آپ اس خوشی کو منائیں گے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوئے پچھہتر سال ہوئے اور ایک بڑا ایونٹ ہم کو کرنا چاہیے اور اس کو ہم زور و شور کے ساتھ انجام دینا چاہیے یہاں کسی طرح کی کوئی شریع رکاوٹ نہیں ہے ابھی چند دن پہلے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہوں کی خدمت میں ہمارے اس ملک کے اور ہمارے خاص طور پر اس ریاست کے اور ہمارے شہر کے امیلیس اور دانشوران اکالا اور حضرات علماء مفتیان اکرام کا ایک جمع غفیر جمع ہوا میٹین ہوئی اور سارے پہلوان پر ڈسکشن ہوا تو سوال یہ رکھا کہ اب تک کیا ہم اس جشن کو نہیں کرتے آ رہے ہیں کیا دانلوم سبیل و رشاد میں نہیں کیا کیا جامل علوم میں نہیں کیا کیا مسیون علوم میں نہیں کیا یہ سارے وہ مداریستوں جہاں پہلے ہی سے جشن آزادی کے موقع پہ اور چھتیس جنوری کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ بھی تہوار بناتے آ رہے ہیں تو اب چونکہ 75 سال کا موقع ہے تو ہم سب اپنے گھروں پر ترنگا لہرہ کے لگا کے اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرع پابندیاں نہیں ہیں نہ کوئی ممانات رہے اس لیے حضرات علماء اکرام نے خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر شریعت دامد برکاتہم نے اور تمام ہمارے سیاسی قائدین اور ملی رہنماؤں نے مل کے فیصلہ لیا کہ ہم بھی اس جشن کو پورے آمادگی کے ساتھ اور پوری خوشی خوشی منانے کی کوشش کریں گے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر پر ہمارے ملک کا جھنڈا لگا کے اپنی محبت کا ثبوت دیں میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ نے شریعت کے احکامات ہمیں بتلائے اور زندگی جینے کا طریقہ بتایا اسی تارے نبی نے ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنا سکھایا اس وطن کی مٹی سے محبت کرنا سکھایا ہے آج ہمارے لئے جشن کا موقع ہے اس لیے میں مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لہرانے کا ایک جشن کا احتمام کریں اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال ہمارے اس ملک میں خاص طور پر تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان میں محبت اخوت بھائی چارگی پیدا فرمائے تو چند گنن یعنی چند چنندہ لوگ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں وہ مسلم ہندو اور کرسچن کے درمیان میں بھید بھاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ یہ ملک میں تمہارے لئے جگہ نہیں ہے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور جائے لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اگر ملک میں رہنا ہو تو پوری بھائی چارگی کے ساتھ ہم کو رہنا ہوگا مل کر رہنا ہوگا میں ایک اور بار تمام کرنا ٹک کے تمام ہمارے مساجد کی ذمہ داروں سے اور اسی طرح ہمارے جتنے انجیوز ہیں ان سے اور اسی طرح ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے مزارش کرنا چاہوں گا اس جشن کو اپنے گھروں پہ ترنگا لہرا کر احتمام کے ساتھ منائے اللہ ہمارے درمیان میں محبت مودد پیدا فرمائے